سلام علیکم میں ہوں عارض شبر آپ لکھ مجھے سن رہے ہیں کلاسک ایڈیٹینمنٹ چینل کے اوپر عبیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں زخمہ حیات کا سپیشل سا پارٹ نمبر تھری تو چلتے ہیں زخمہ حیات کے چینل شامیر سومروز سپارٹ چہرے کے ساتھ اسے باہوں میں بھرے تیزی سے اسپتال کی ایمیجنسی وارڈ میں داخل ہوا جس کے چینلے پر کوئی تاثر نہ تھا اسے دیکھ کر تمام سٹاف متحرے گوا ڈاکٹر شامیر کیا ہوا ہے یہ کون ہے وہ اس کی خون آلود شرط دیکھ کر متحیر ہوئی جو محرونیسہ کے نازک سفید مومی مجسمے کو احتیاس سے بستر پر لٹھا رہا تھا ڈاکٹر سناج اپنی جوٹی ختم کر کے باہر کے سمت نکل رہی تھی شامیر سومروز کو کسی لڑکی کو گود میں اڑھایا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے باگی تھی چاکو کا زخم ہے ٹانکے لگانے ہوں گئی شامیر سومرو نے بینہ اس کے سمت دیکھے دھیمے انتاث میں بولا جس کی نظریں محرونیسہ کے نازک شانے پر ٹکی ہوئی تھی جہاں نرس فوراں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی بیٹھ کے چاروں سمت پر دکھیج گئی تاکہ دوسرے مریض اسے نہ دیکھ سکے اس سے پہلے کہ سنہ کچھ کہہ پاتی نرس نے اس کے شانے کے پاس سے کمی زرکائی تھی اس پہ ڈاکٹر شامیر جس سے اپنے میڈیکل کیریئر میں سیکڑوں مریضوں کی سرجری کی تھی اس لمحے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ فوراں بتا لیا جس کے سامنے شاپنگ مال میں اس کا اپنے سر پہ تو بھٹا ٹھیک کرنا یاد آیا تھا تم اسے ہنڈل کرو سنہ وہ اُلتی ختموں پیچھے ہوا تھا جسے ڈاکٹر سنہ نے حیران ہو کر دیکھا وہ دم ساتھ ہی کھڑی رہی جو پلک تک نہیں چھپک سکی اتنی گھنگ تھی کہ سوجہ ہی نہیں کہ کس رد عمل کا اظہار کریں تم خود نہیں کرو گے ٹھپٹر سنہ نے اس کے زخم پر کارٹن رکھتے ہوئے پوچھا نہیں زبان تلکی طرح مو زور ہوئی تھی آل رائٹ وہ اس وقت اُلجھن کا شکار ہوئی تھی جسے نرس ہاتھوں میں پھورتی سے گلفز پہنانے لگی تم کر لوگی نا ٹھیک سے شامیر سے عمرو بینا پلتے پھر بولا جو اپنی تسلی کے لئے تصدیق چاہ رہا تھا جسے خود اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں آرہی تھی اس کے ساتھ آج سے پہنے سے کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی پیشنٹ کے لئے اتنا حساس ہوا جی ڈاکٹر سومرو کی میرے لئے پہلا کیس نہیں ہے وہ ایک پل کے لئے شامیر کو گھور کر بولی جس کی آواز میں کڑواہت تھی واج پہنی بار شامیر سومرو کی آنکھوں میں کسی کے لئے اتنی فکر دیکھ رہی تھی جو سنہ ملک کو چلا کر خاکستار کر گئی آل رائٹ مجھو انفارم کر دینا وہ تیزی سے باہر نکلا تھا جس کی دہشت سے نرزوں نے پر سکون سانس لیا تھا وہیں ڈاکٹر سنہ نے اس نازک سے لڑکی کو دیکھا جب یہ ہوش تھی میڈم ڈاکٹر میرونیسا سر کی رشتدار ہے کیا ٹاکے لکھاتی سنہ کے ہاتھ پلور کو رکے تھے چباتونی نرز کو گھوڑ کر اپنے کام میں لکھ گئی یہ ڈاکٹر سرہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا جسے اس کی بے تحاشہ خوبصورتی کے علاوہ ڈاکٹر انہوں بھی کھٹکا تھا جی راکٹر صاحبہ یہ ہاؤس جاپ کر رہی ہیں اور سر کے انٹری ہے آپ نے انہیں پہلے نہیں دیکھا نرز نے تاجب سے اسے دیکھا سسٹر شاہدہ وہ اسے گھرکنے کی انداز میں بولی یہاں پر دو تین ڈاکٹرز کام نہیں کرتی بلکہ کافی ساری تعداد میں فیملز ڈاکٹر موجود ہیں تو ایسے میں کس کس کو نام یا چہرہ یاد رکھے البتہ یہ شاہمیر کی رشتہ دار تو نہیں لگتی کیونکہ ان کی فیملی میں لڑکیوں کے پڑھنے کے جانے اتنا رجان نہیں ہے وہ نفاصل سے تانکے لگا کر کھڑی ہوتی جو کلپ ستا کر اپنے ہاتھ دھو رہی تھی پر ساری تو کافی پریشان لگئے تینے دیکھ کر پھر ان کے کپر پر خون ڈاکٹر میں نے انہوں نے سب بھتا شاہدہ کی باتوں نے سنہ کے دل میں پھپولے پھوڑے اسے کچھ خاص حضم نہیں ہوا تھا جس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے موہ میں کوئی کڑوی گولی آگئی ہو سسر شاہدہ میش میں کیک پر دھیان دینے کے بچائے آپ اپنے کام پر تبچھتے وہ تنسیہ انداز میں بولی میر وہ کمزور سی آواز میں بولی جب ڈاکٹر سنہ اس کے ٹاکو کا موینہ کرے تھی میرونیسا کی پلکوں میں جنبے شروع وہ پر پڑھانے لگی جس کے چہرے پر درد کے احسار تھی سنہ نے ایک لمبی سانس لی تھی چنے کہ اس کا دل قوائی دے رہا تھا یہ میر شاہ میر کو بلا رہی تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں الجھن یا شاہد حسد تھی جسے یہ بلکل پرداشت نہ تھا کہ کوئی اس کے شاہ میر کو اس سے چھینے جس سے وہ کتنے سالوں سے خاموش محبت کر دیا تھی حویلے کے دروازے پر لینڈ کروزر رکھی تھی جس میں سے بتیس سالہ زفر دورانی مہرونیسا کہتا ہے ذات بڑے کروفر سے اترا تھا وہ اس وقت سفید شلوار کمیز اور کندے پر اجرک ٹالے اندر داخل ہوا تھا جسے سب سر جھکا کر سلام کر رہے تھے اس کا قد لمبہ اور جسم کسرتی تھا جو اپنے آنکھ میں ہی گروپتار شخصیت کا مالک تھا زفر کے پیچھے پیچھے اس کے گارڈز اترے تھی اس کے چار میں ایک عجیب سا غروب تھا جو اسمال دورانی کا سب سے بڑا پوتا تھا اس کے والدین اکبر دورانی اور زرینہ بیگن جن سے اس کی دو بہنیں سادھیا اور نادیا اور ایک چھوڑا بھائی ابراہیم دورانی تھا اس کا زیادہ تر وقت دیری پر گزرتا جہاں اس کی حکومت تھی سیاست اس کا شوق تھا جس کا دھٹا میں کافی رسولت تھا زفر دورانی کا اس سال احملی بننے کا پورا پورا ارادہ تھا جو ایک عیاش اور دکیانوسی سوچ کا مالک تھا جس کے زندگی میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی انہیں وہ صرف اپنی حوض کا ذریعہ سمجھتا تھا انہیں میں سے ایک اس کے اگلے نشانے پر تھی جسے وہ نہ صرف اپنی زندگی میں کسی کی زد کے باعث شامل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کی جائدات پر کبزہ بھی کرنا چاہتا تھا کہاں ہو سب ماں بابا دادو اس نے ایک ساتھ کافی سارے لوگوں کو آواز دیتی جس کے آواز پر گھر کے نوکر بھاگتے ہوئے تھے جی سائن ماں کا ہیں وہ صوفر پر ٹانگ پہ ٹانگ جمعی بیٹھا تھا جو پورے ایک ماہ بعد گھر لوٹا تھا سائن وہ برابر والے گھاؤں میں بڑے سائن کے ساتھ گئی ہیں ملازم نے سر چھکا کر کہا جو میرے لئے چاہے بنوا کر لاؤ جلدی اور ہاں تمہاری محروبی بھی کہا اس کا نیچہ ہر احساس سے آری تھا بگر آنکھیں بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی صاحب وہ اسپطال گئی ہیں ہاؤس جاپ کے لئے لاؤر شہر میں وہ مدب انداز میں پھئی کس سے پوچھ کر اس نے گھر سے باہر قتم نکالا وہ بھڑک کر کھڑا ہوا تھا جو گسے سے آگ بگولا ہوا تھا سائن وہ بڑے سائنے نے خود سومنو صاحب کے اسپطال میں بھی جائے وہ اس کی چھنگارتی آواز سے خوف صدا ہو کر بولا جس کے ظلم کا نشانہ ہمیشہ اس جیسے غریب ہی بنتے رہتے تھے ان لڑکیوں کو جانے کیا شوق چڑھا پڑنے لکھنے کا اور دادو کی عقل کیا گھاس چڑھنے گئی ہے جو اسے تری دور شہر میں بھیج دیا وہ اپنے آپ سے بڑھ بڑھایا جو پپرے شیر کی طرح کملے کی کے چکر کاٹ رہا تھا اس مہنو نسا کو اب اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا مہا دیدی چھوٹ وہ زور سے دھاڑا تھا کہ گھر میں موجود ملازم تک سہم گئے تھے جنہیں اپنی چھوٹی بی بی سے بہت پیار تھا ڈاکٹر بنے گی ہاں اس کی آنکھوں سے شولے لپک رہی تھی گھر سے مالنا تو سیکھ لے پہلے وہ دانتوں کو پیس کر بولا زفر کی یہی سوچ گھر میں لڑائی کا سبب بنتی جس نے اس کی ڈاکٹر بننے میں سخت مخالفت کی تھی مگر اسمائل دھرانے کے آگے اس کی ایک نہ چلی تھی شامیر صومر صبح کے نو بج اس کی کمرے میں داخل ہوا تھا جس نے اپنا سارا وقت آفیس میں بیٹھ کر گزار ہوا تھا بہنو نسا بیٹھ پر پاؤن لٹکائے جانے کی تیاری میں تھی آپ کل رات بھی نے سامنے کیوں آئی تھی ڈاکٹر مینو نسا اس نے اپنے مخصوص سر درہجے میں سوال کیا جس کے وجود میں ذرا بھی جنبشنا ہے کٹھوڑ نہیں نا حال پوچھنا اے بار وہ یوں سر چکھائے بیٹھی رہی جو شامیر صومر کی نفرت کی انتہاں دیکھنا جاتی تھی جانے کیوں شامیر صومر کو یہ گمان گزرا تھا جیسے وہ مسکرائی تھی میں نے کچھ پوچھا آپ سامنہ ترمہ اب کے بعد شامیر صومر کی آواز اونچی اور کرخت تھی جیسے بلکل خود پر نظر انداز کرنا پسند نہ تھا آپ کب کی بات کریں وہ ماتے پر بل ڈالے اس پر اپنی نگاہیں مرکوز کر گئی جس کا دل اس وقت خستہ حالت تھا اب بھلا کون بتایا مہرونیسہ کو وہ ستمگر تو رات پھر اس کی تقریف کے حساس سے گھر واپس نہ جا سکا میں کل رات کی بات کر رہا ہوں اترمہ جب وہ مجھے نشانہ بتانے والا تھا تب آپ اس کے سامنے میرے سخم خود پر رہ گئی وہ لفظہ کو چبا چبا کر بولتا مہرونیسہ کو اس وقت کچھ پیچین سا لگا جس کے سرخ آنکھیں اس کی شب خوابی کی گواہ تھی آپ کو غلط فہمیہ کا آپ کو غلط فہمیہ پالنے کا کوئی شاک ٹکتا ہے ڈاکٹر سومرو میں اس وقت غلطی صاحب کے سامنے آگئے تھی وہ ترش اور دیکھے رہشے میں بولی جو شاہمیر سومرو جیسے اکھر مزاج پندے کا دماغ کھلا گئی وہ اس پر نظرے گاڑے کھڑا تھا جس کا ایک ہی رات میں گلابیاں چھلکاتا چہرہ مرچھا سگیا تھا سوجی نینی شیشے جیسی شفاف آنکھیں شاہمیر کو ساکت کر گئے جو اس کا اسیر ہونا تھا شاید یا کوئی تلسم تھا جو اسے باندھ رہا تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھا بچے غلط فہمیہ پالنے کا کوئی شاک نہیں ڈاکٹر مرنسی تلاتہ آپ نے واقعی ایک ساتھ کافی ذریبار داتے کی اس کے سامتہ تیسی نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی جسے اس کی خاموشی کھل رہی تھی وہ بیبسی کی حد پر تھی تم نے مجھے میر کہہ کے کیوں پکڑا آپ کا دمچلہ لگانے کے مقابل نے بالکل ضرورت تھا سمجھے جس کا وجود پتھر سا ہو گیا تھا وہ ایک پتھے کی طرفان کی زد پر تھی جس کا وجود ساکت ہو جامل سا تھا وہ کل راتوارے غلیہ میں اب بھی تھا فرق صرف اتنا تھا اس نے اپنی خونالو ٹی شٹ کو تبدیل کر لیا تھا جو ٹراؤزر کی جیپ میں ہاتھ پیس آئے اسے نگاہیں چرا کر کھڑا ہوتا دیکھ رہا تھا اب بجے ہزی آ رہی ہے ڈاکٹر سونگو آخر آپ چاہتی کیا ہیں میں آپ کے ان سوالوں سے کیا خص کروں وہ اسے زچ کرنے کو بولی جس کے چہرے پر کھلتی مسکان تھی جو اس کے گزے کو ہوا دینا چاہتی تھی آپ میرے سینئر ہیں جسے یہ بلکل زیب نہیں دیتا مجھ سے اتنے زیادہ میری ذاتی زندگی کے حوالے سے سوال کرنا وہ گھنیری پلکوں کی جھالے کو اٹھا کر بولی جس کے پانی سے بھرے نین کٹورو کا جاندار تصادم ہوا تھا وہ اسے چیننج کرتی نظروں سے دیکھ کر بولی جیسے اسے بڑا آواء دینا چاہتی کڑے کیوں سینٹنس مس مہرونی صاحب میں نے آپ صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا میں نے یہ پوچھا ہے کیا آپ نے رات کا مجھے میر کیوں پکارا وہ ساتھ لہچے میں بولا جس کا غصہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ چکا تھا نتنے پنپنے والے جذبوں کو دھان پان سے لڑکی کچھ ہی نموں میں نوچ کی رکھ دیا تھا جو اسے اب ریایت دینے کے بلکل موڈ میں نہ تھا جب انسان کسی تکلیف میں یا کسی بھی طرح کے درد میں مبتلا ہوتا ہے تب اپنے کسی پیارے کا نام زبان پر لاتا ہے وہ اکلمے کے توقف کے بعد نارمل لوگوں کو مسکرائی تھی تمیر پوری دنیا میں صرف آپ اکیرے نہیں ہیں ڈاکٹر سومرو اس نے حد تل امکان کوشش کی تھی اسے مطمئن کرنے کی جب آپ اور اسے دیکھ رہا تھا اس کی کنپٹی کے پاس سے جگہ تنسی گئی تھی ماتے پھر بلو نے اضافہ کیا تھا جو اس کی ہر بات کا صفاقی سے اُلٹ جواب دی رہی تھی اس پر شامیر سومرو کو اپنی سخت تاؤہین لگی تھی ززہ سے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اتنا کھل کر رجب کیا تھا میرے زندگی میں بھی ایک میر ہے جو میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی جو منجمہ تمہارا تھا وہ کچھ دیر پہلے والی مہنونیسہ سے بلکل مختلف لگی جو اسے سخص سنا رہی تھی اب بیبسی کا شکار لگی اس کی نگاہ اس شہرے سے الہج کر آئے گئی تھی جو اسے قدم قدم پر حیران کن لگی تھی آپ میرے محسن ہے رات مجھے ان گنڈوں سے بچائے مگر اس سب کے رواں آپ جس طرح سے مصد تفشیش کریں وہ بلکل بھی ٹولریٹ کرنے کی قابل ہیں میرونیسہ نے دیوار کا سہارا لینے چاہا تھا مگر وہ چکرا گئی کیرفل ایک مدھم سرگوشی اس کے سماعتوں میں اترے تھی جس سے احساس نہیں ہوا کب اس کا ہاتھ شاہمیر سومرو کی آئین گرف میں آ گیا تھا ٹونٹ ٹچ می نمکین پانیوں سے بھری آنکھیں اس نے اس کے چہرے پر گاڑ دی تھی وہ تڑک کر اس کے حسار سے نکلی تھی جو اپنی کلائی آزاد کرواتی واپس بیٹ پر بیٹھی تھی ہاتھ کھیجنے پر وہ ستمگر سیخ پا ہو گیا جس کا چہرہ سرکھ ہو رہا تھا مجھے بھی طبی چھونے کا کوئی شوق نہیں وہ بھڑک کر بولا جس کی آنکھوں سے شولی ابر رہتی جس کے عطاق کا نشانہ وہ بے ضرر سا وجود آنے والے وقت میں مزید بننے والا تھا ٹاکٹر میرونیسہ اگر اپنی خیرے چاہتا تو آئندہ مجھ سے سو گھس کے فاصلے پڑھیں وہ جاتے چاہتے پلٹا تھا جو بھڑک کر بھولا اسلامی شدت سے وہ خود کو لانت ملامت کر گیا آخر اسے کیا ضرورت تھی اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے قریب پی جانے کی وہ نہود پر یہ انداز میں اس کے دل نشین سراپے پر ناگباریت پھری نگاہ ڈالتا ووک اٹھ کر گیا جس کے دل میں مہنونیسہ کسی قسم کے کوئی بھی گجائش نہ بچی تھی کیوں تم اتنے زارہ شامیر سومرو کیا آپ کی محبت اتنی دردناک بن چاہی گی میرے لیے اس وقت میں نے اندر اٹھتے شور سے گھبرا کر کان بند کرتے ہوئے قدر چیخی تھی جو ان آوازوں سے دور نکل جانا چاہتی تھی جو اسے سکون سے رہنا نہ دیتی تھی اب تو جیسے رہائی ناممکن سے لگ رہی تھی شامیر سومرو رات پھر ہسپتار میں اقوار ہونے کے بعد انتہائی اکھڑے مزاج کے ساتھ اپنے رفٹ اپ سے ہولیے میں گھر واپس جا رہا تھا جب اس سامنے کھڑی لینڈ کروزر کو دیکھ کر وہ پل بھر میں رکھ گیا جہاں اپنی گھڑی کے آگے کھڑے زفر دورانی کو دیکھ کر اس کے ذہبیے بگڑے تھے جو شنوار کمیز میں ملبوس سگریٹ پھوکنے میں مصروف تھا السلام علیکم ڈیر قزم کیسے ہو شامیر نے اس سلام کرنے کی ضرورت نہ سمجھی جس کے سامنے زفر نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا والیکم السلام شامیر نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا جسے شدید سب کی محسوس ہوئی اتنے بڑے ہوگے مگر آتا تھی اب کی نیوہ تھی زفر دورانی نے شامیر کو سر سے پاؤں تب دیکھا جس کے آنکھوں میں ایک عجیب سے چمک تھی تم یا کیا کریں شامیر نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے سوال کیا جس کا عزلی دشمن تھا میں ہر بات تمہیں پتانا ضروری نہیں سمجھتا پر ڈیر قزن وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا تمہیں بتاتے تم جس کے پاس دھیمی ضرورت میں اپنی پیاری محبوبہ کو لینے آیا ہوں شامیر کے لبوں پر مبہم سے مسکرات ہو رہی تھی جو شاید اسے سوچ کرنا چاہتا تھا آج بھی فیسے کے فیسے ہو زفر دورانے عورتوں کے پیچھے بھاگنے مرے وہ کارتدار لہنچے میں بولا جو مقابل کو سلگا گئے جب ہی شامیر سومنو کے پیچھے سہی مہرونی سے نکلی دی جس نے کارتدار نظر شامیر سومنو پر ڈال کر فرنٹ سیت پر بیٹھے تھی جس کا بس چلتا تو وہ اسے ملک عدم روانہ کر دیتی جتنی سخت ملنا تھی سامنے میں اس کا دل پتھر ہو گیا تھا جس کی آنکھی خطناک حد تک لال ہوئی تھی شامیر سومنو نے مٹھیوں پر بیچھا تھا جو شاک کسی کیفیت میں تھا بائی ڈیئر کا زن وہ ایک کانگ چھپکا کر کہہ کا لگا کے ایسا تھا جس کی ہسی میں بھی نفرت شامل تھی وہ اسے ہاتھ ہلا تھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا جس کے جاتے ہی شامیر سومنو نے اپنے کار کٹار پر زوردار کیک ماری تھی جس لڑکی کے لیے وہ رات بھر یہاں خوار ہوتا پھر رہا تھا وہ بھی ایک عام سی لڑکی نکلی جو اسی کے کزن کی گرڈ فرن تھی شیٹ مین چھامیر سومنو کے اندر اس وقت آتش فشاہ ابر رہا تھا جس پر کابو پنا اس کے لیے بہت مشکل تھا تو فہم اچھپر اس نے داپ پیستے ہوئے کہاں جس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا یہ صرف غصہ تھا میں کہاں چھوار شامیر سومنو نے ایک بار پھر اسی راستے کے سمت دیکھا تھا جہاں سے لینڈ کروزر گزی تھی وہ غصے اور خوف سے سرخ ہو اپنی گاڑی میں جا پیٹھا تھا مہرونے سے دورانی ایک ہفتے کے چھٹی لے کر اپنے گاہم واپس آگئی تھی جہاں سمائل دورانی نے اسے اپنے ہاتھ کا چھانا بنا دوتا وہ یہی پرمرستہ شارے کے ساندھان میں بیٹھی تھی جہاں کبھی اسے چھوڑی چھاچی تو کبھی دائے جاؤں کوئی نہ کوئی دیسی کھانا بنا کر اسے کھلاتے پلاتے رہتے بگول جن کے وہ پورے ایک ماہ میں سوکر کانٹا ہو چکی تھی شام کو وہ ہنہ اور سینب کے ساتھ باہر لون میں چاہ پینے کے بہانے باتیں کرنے لگے اب بتاؤں بھی مہرو تمہاری شامیر بھائی سے پہلی مرکات کیسی رہی ہنہ ایسا چھیرنے کے انداز میں بودھ جس نے ایک لمبی سانس دی بلکل ویسے جیسے ایک اشنبی کو دیکھ کر میں راستہ بدلے تھی وہ بھرپور مسکرائی تھی جس کی آنکھیں کرب سے بہ نکلی تھی اس کے دل کا بوجلپن کچھ مزید پڑ گیا مطلب تم لوگوں میں بلکل بھی فرینکنس نے ہوئی سارے عرصے میں ہنہ اور سینب نے اسے آنکھوں میں حیران کی سموئی دیکھا کس پات کے فرینکنس سیناؤ کیا تم لوگ پاگل ہو اس کا نیجا مدھم تھا جو رخ پیر کر کھڑی ہو گئی ہم سب وہ لوگ ہیں جو ساپ کزنی کے بعد بھی لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں جو لکیر مٹ چکی ہو وہ سمجھو ختم اگلا مجھے مولو گیا نہ بسند نہیں کرتا تم چلی میری فرینکنس کروانے پاگل وہ اس کے سر پہ چپت لگا کر بولی جو ان دونوں کو شکست خوردہ سے لگی تو آپ پہ پھر کیسے سب ٹھیک ہوگا آپ کے امیر بھائی کے درمیان ان دونوں کی نوک چھوک کب سے سنتی زینب بھی درمیان میں پوتی تھی شاید کبھی بھی نہیں ہم دونوں بعد عجیب نصیب لیے بیٹھے ہیں جس کے مطلق سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ گھنی پھل کو کچھ کھا کے بولی میرو بی بی وہ وہ تینوں خاموش ہوئی تھی جو ملازموں کو ہاپتے دیکھ رہی تھی ماروی ساس تلے بھاگنے کو کس نے کہا ہے تمہیں اس عمر میں میرو نصیب نے اسے ڈپٹا جی بی بی جی وہ آپ کو اندر چھوٹے سے گلا رہے ہیں اس لئے بھاگ کر آئی تھی وہ کیوں ملازم ہے تمہیں ہینا نے سوالیاں نظروں سے میرو نصیب کو دیکھا جب اپنی دوست کے دل کا حال با خوبی جانتی تھی جو جانے کتنے سالوں سے زفر دورانی سے خاموش محبت کرتی آ رہی تھی مگر اس کا رجحان مہرو نصیب کے سمت دیکھ کر وہ اپنی محبت کا کڑوا گھوٹ خود ہی پی گئی تھی پوچھ کے آتیوں وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوتی جہاں زفر دورانی پڑے کروکفر سے سوفر پہ ٹانگ پہ ٹانگ جماعے سنجیدہ انداز پہ بیٹھا تک جی آپ نے بلایا مجھے وہ دبتا سر پہ ٹھیک سے جماعتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جس کی آر پار ہوتی نظروں سے مہرو نصیب سے سخت خائف ہوتی کیا میں نے تم دونوں کو یہاں بلوا ہے وہ مہرو نصیب سے کوئی بھی سوال جواب کرنے سے پہلے ہنہ اور زینب سے مخاطب ہوا جو اس سے ڈرتی تھی نہیں نہیں بھائی زینب نے فارم نفی میں سر علا تو پھر اس کی باڈی گارڈ بن کر کیوں کھڑی ہو جائے یہاں سے اس کے سخت انداز میں بولنے پر وہ دونوں وہاں سے سر پر بھاگی تھی یہاں نزدیک کے شہروں میں اسپطال اجڑ گئے ہیں جو تم اتنی دور نوکری کرنے لہور پہنچ گئی وہ گلشتار لہجے میں بولا جس سے مہرو نصیب خوف صدا ہو گئی تھی مگر اس نے ہنوز اپنے تاثرات اس سے چھپا کر رکھی تھی زفر بھائی یہ میرے ذاتی فیصلہ ہے مجھے کہا نوکری کرنے کہا نہیں بہتر ہوگا آپ میرے معاملے سے دور رہے وہ پرسکون لہجے میں زفر درانی کو جلتی آگ میں دھکیل کے تھی جو آگ بکولا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس نے ایک جھٹکے سے مہرو نصیب کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا تمہارا ذاتی معاملہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں مہرو بہتر ہوگا مجھے جگہاں مت ورنہ تمہارے حق میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا وہ سرد لہجے میں پھنکارا تھا جس سے مہرو نصیب کی جسم میں پھرہری سے دور گئی اپنی حد میں رہے زفر بھائی وہ اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگو دوں میں تھی جو اسے چھوڑنے پر امادہ نہ تھا اپنی حد میں ہی ہوں مہترما اس لیے تم اتنے فاصلے پر کھڑی ہو زفر درانی کے لبوں پر عجیب سے مسکرار تھی اور ہاں لاسٹ ٹیم بارن کر رہا میں تمہارا کوئی بھائیوئی نہیں ہوں وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بولا جو سخت خوف صدا ہوتی اس کا چہرہ لچھے کی مانے دھواتا زفر دروازے کی دہلیس پر کھڑے اسماعیل درانی اور عبدالقادر نے اسے مہرونیسہ کو دھمکاتے بخو بھی سنا تھا تمہاری حمد کیسے ہی مہرونیسہ کو دھمکانے کی انہوں نے کھیج کر ایک تبانچہ جڑا تھا زفر درانی کے چہرے پر جن کے جہو جلال سے حویری کی درو دیوان ہل گئی تھی اس کے ماں باپ نہیں ہے مگر دادا آپ بھی زندہ ہے اسے وہاں میں نے خود بیجھا ہے اب مہرونیسہ وہاں پر اکی رہی نہیں ہے اس کا شوہر بھی موجود ہے وہاں ان کے چہرے پر خون سے مٹایا تھا جو سخت کپیدہ تھے زفر پر کون سا شوہر دادو جو اسے بلانا بھی پسند نہیں کرتا آپ دونوں خوابوں کی دنیا سے باہر نکلائیں یہ لوگ سوائے آپ کو دھوکہ دانے کے کچھ بھی نہیں کریں گی اس لئے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے فیصلہ کر لیجی زفر درانی نے مسکرا کر مہرونیسہ کو دیکھا جو عبدالقادر کی آگوش میں کھڑی اپنے انمول آنسوں کو بھا رہی تھی نگل لو یہاں سے زفر کہیے نہ ہو کہ ہم تمہیں دھکی مار کر اس عویلی سے نکال دیں ادھار کر بولے جن کا دل کسی کمزور پتے کی مانے کام پر آتا ابھی تمہیں جا رہا ہوں دادو پر اب کی بار یہ لاہور نہیں جانے چاہیے آپ کو اس سے ڈاکٹری کروانے یہاں گاؤں میں کروانے میں نہیں رکھوں گا مگر اس کمینے شہمیر کے اسپطال میں بلکل نہیں جانے گئے بودھم کی بھرے انداز میں بلنا جس کے لحظے میں چٹانوں سے سختی تھی دروازے کے نزدیک کھڑے عبدالقادر سومرو اپنی مٹھیوں کو بھیج گئے اس لکھوں کو چاہ کر بھی زفر درانی کو کچھ نہ کہہ سکی جو جانتے تھے اس سارے فساد کی جڑ ان کا ناجہار پوتا تھا جس سے سپے رتی بھر بھی دلچسپی نہ تھی بگر اب پانی سر سے گزرنے لگا تھا انہیں وقت رہے کوئی نہ کوئی صدیباب کرنا تھا ورنہ تم کھڑ جانے کی صورت میں موت مہرونیسا کے جذبوں کی اس کی حصت تو نفس کی ہونا تھی جب وہ بلکل نہیں چاہتی تھی زفر جاتے جاتے بھی مہرونیسا پر ایک کڑی نگاہ ڈالنا نہیں بورا تھا جس نے اپنا چہرہ عبدالقادر کے سینے میں چھپایا تھا شامیر سومرو اپنا سٹوڈیو آپارپن میں کمرے کے درمیان میں لٹکے پنچن پیک پر لگتار مکہ برسا رہا تھا جس نے شہر میں عبدالقادر کے لاکھ منہ کرنے پر باوجود خریدا تھا جس کا یہ ماننا تھا کہ وہ اتنا بڑا گھر خرید کا کیا کرے گا اس لئے وہ فلحال آرزی طور پر یہاں رہنے لگا اس کا شرٹلیس کسرتی جسم جس پر سکس ایپ نمودار ہو رہے تھے سخت سردی کی باوجود پسینے سے تربتر تھا ذہن میں ہونے والے سارے واقعات کھوم رہے تھے جسے لے کر اس کے اندر ایک شدید گصے کی لہر تھی جو مادوم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی ہر پنچ کے ساتھ اس کے سماتوں میں زفر درانی اور ڈاکٹر مہرونیسہ کے کڑوی کسیری باتیں گونجنے لگے تو میرے سامنے کیوں آئیں جہاں میر سومروں نے ایک سوردار مکہ مارتے ہوئے خود سے سوال کیا جس کا خیال اس کے دل میں کسی آسیب کی طرح چمٹا تھا کیوں بار بار میرے خیالوں میں آ رہی ہو وہ ابلتے لاوے کی طرح دہک رہا تھا جو کل رات سے بیچینی کا شکاہ تھا جس کی نظروں میں وہ بے ہوش وہ تھی مسکراتی آنکھیں بسے تھیں وہ لبوں کو دانتوں تلے اس حد تک دے گیا کہ اس کی کنپٹی کے پاس سے رگے تن گئی اپنی محبوبوں کا لینے آیا زفر کی آباس اس کے کانا میں گونجنے لگی بس ٹکٹ شامیر نے زور سے پنچ مانا تبھی اس کا فون بسنے لگا جہاں گاؤں سے اس کے لئے عبدالقادر سومرو کی کال دی السلام علیکم دادو والیکم السلام شامیر بیٹا کیسے ہو میں ٹھیک ہو دادو آپ سنائیں آج مزاج اتنے سنجیدہ یہاں ہے شامیر بیٹا وہ دانتوں سے اتنا پسینہ خوش کرتے وہ ان کی نگل ادار کے بولا جسے تشویش ہوتے ہیں بیٹے جن کے پاس تمہارے جیسے ناجہار پوتے ہیں بھلا وہ زیادہ کب مسکرائے کرتے عبدالقادر کا لہجہ اشتوش تھا جو ان کی کیفیت کا سبب چاننا چاہتا تھا دادو اب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہو آپ کو کوئی پریشانی وہ ٹاول سائٹ پہ رکھ کر کاؤچ پہ بیٹھا تھا ایک وقت تھا شامیر میں نے کبھی کسی پریشانی کا موت تک نہ دیکھا تھا پھر ایک حادثے نے میرے گھر کی مضبوط بنیادوں کو ہلا کے رکھ دی ساری مضبوطی دھری کی دھری رہ گی اور عبدالقادر کا سارا بھرم توٹ کے رہ گیا دادو آپ کھل کر بات کرے کیا ہوئے اس کی ماتی پر ولو بھی تھے پندرہ سال ہو گئے میر مو سے کہنے کی بات ہے اتنے بھی ظالم مت بنو اپنے ماں باپ کے فیصلے کا خیال کرو واپس آجا ان کے آواز میں آج پس پائی تھی جن کا پاکستان آنے کے بعد پورے ایک مہینے بات وہی سوال سن کر اس کا دل جانے کیوں پسیچ گیا جس کے لئے بلاوا کوئی عام بلاوا نہ تھا دادو میں اب کی ہر بات سنوں گا پھر پلیس مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتا وہ جنجلا پر بولا جنا انکار کر سکتا تھا اور نائے قرار اس نے حد تل امکان کوشش کی تھی انہوں نے مطمئن کرنے کی وقت غلامیں بھر کر رکھے تھے پندرہ سال کا وقم ہوتا ہے کیا تمہارے نکاح کے لئے یا تم انتظار کرتے رہو وہاں جابر تمہارے رشتوں کو ٹوچر کرتا رہے ان کے آواز میں چھپے درد پر شاہمیر سومرو تڑا پٹھا اس کے ماں بابا کی گزر جانے کے بعد ایک عبدالقادر سومرو کی ساتھ ہی تھی جنہیں وہ ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں کون ٹوچر کر رہے ہیں کسی کو شاہمیر سومرو کے لہجے میں سختی تھی جو بیٹے سے کھڑا ہو گیا اگر عبدالقادر سومرو کو قسم کا پاس نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تمہیں سب بتا دیتا پر میری چھوٹی سی بات کو زیادہ سمجھو اس ہفتے تم مجھے تھٹا میں چاہیے اور نہ صرف چاہیے ہو بلکہ گڑیا کے حوالے سے مجھے مصفت جواب دلگی رب کی عبان میں تمہیں دیا وہ اس کا جواب سنے بینا فون بند کر گیا وہ جیسے ڈسٹرپ ہو کر رہ گیا جس کے سامنے دو ہی راستے یہاں تک وہ دادوں کی بات مال لے تھا یہاں پھر اس گڑیا نامی بلا کے حواس ٹھکانے لگا تھے اسماعیل درانی نے زفر درانی کو الیکشن کے بہاں نے جام شروع بھیج دیا تاکہ وہ مہرونیسہ کے واپس لوہر جانے پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر سکی وہ ایک ہفتے بعد اسپتال واپس لوٹی تھی جیسے ہی شام دھلنے لگی اسپتال کے کیفیٹیریا میں اسپکرات کے کھانے کے رونے کے لگی رہ دی داکٹر مینونیسہ اپنے ریشمی بالوں کا میسی سے جھوڑا بنائے تھکاور سے بھرپور انداز میں بوجھے قدموں سے اندر داخل ہو تھی اس کے آنکھوں میں دن بھر کی مشرقت کی تھکان صاف نظر آ رہی تھی جہاں آئیشہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کیلئے بلا وہ پروک کھان انداز میں چلتی ہوئی اپنے یہ کھانا لینے والی کتار میں یہ ٹری دھام کر کھڑی ہوئی جب بعد میں اس کے ساتھ کھانے کا ارادہ رکھتی تھی جب ہی اس کی نظروں کا یک دم ٹاکرا ڈاکٹر شاہمیر سے ہوا جو کسی خوبصورت ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھی جن کے جاری پر ایک دیویں سی مسکرار تھی جو اس کے سخت مزاج طبیعت کا خاصہ نہ دی یہ ڈاکٹر سنی اجنا آئشہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو تھی اسے معلوم نہیں نہ ہو سکا وہ اس کی نظروں کی تاقب میں دیکھ کر مولی جو چونک گئی وہ نپا طلا مزاج رکھنے والا بندہ جس کی خاموشی سے بھی خاندان میں لوگوں کو خوف محسوس ہوتا تھا وہ اس لمحے کیسے بے تکلف دکھائے دے رہا تھا تم کب آئی اس نے ہوتوں کو دانتوں تلے دی جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں وہ ہوت کو پور اعتماد ساہر کرنا چاہتی تھی ابھی جب آپ سر کو دیکھ کر پتھر ہوئے تھے وہ مزاجہ انداز میں بولی جہاں مقابل کا وجود اس کھڑی اکرتاش کے ذریعہ سر تھا جینی ایسی کوئی بھی بات نہیں وہ اپنی آواز کو مستحقم بنا کر بولی جو جس کی آواز میں جو اپنی آواز میں لرزش کو چھپانے کی ناکوہم کوشش کر رہی تھی اسے اس وقت شدید سبکی کا احساس ہوا اس باتونی لڑکی کے سامنے جس کے چہرے کا تاثر بدلہ تھا مجھ سے ہیزیٹیٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے میں تھوڑی نہ ان کی کوئی بیوی ہوں جسے ہی سب برا لگے گا وہ محضوظ ہو کر بولی جس کے بعد پر میں نے انسا کے لفظوں کو زنگ لکھا تھا چہرے پر ایک لمحے کے لئے گصے کی لہر دوڑ گئی جو اپنے اندر پر اپنے جذبوں پر کابو پانے کی کوشش میں حرکان ہو رہی تھی اس سے اپنے آنکھیں جھکا رہی ایک گہری سانس لیا اور پھر اپنا رخ مور لیا جس کے آنکھوں میں یاسیت چکتی آدم کوئی اکھیلی نہیں ہے جو سر کوئی سے دیکھ رہی تھی یہاں کی سبھی ڈاکٹرز ہیں سر موسٹ ڈمانڈنگ بیچولر ہیں کبھاک فخر سے بولی جو اس کے گصے کی تمازت سے لال پڑتے چہرے پر بھوڑ نہ کر سکی جس کے دل میں وہ ساری باتیں کسی تیر کی طرح چھو گئی تھے اسے فت کو قطع لا تعلق کری گئے جس کے اندر چھڑی طوفانی کیفیت کا وہ اندازہ نہیں لدھا سکتی تھی آنسو کا گولا اس کی حلق میں اٹھک گیا تھا جس سے وہ کسی زہر کی طرح اپنی عزت نفس پچانے کی خاتے پی گئے اس وقت اس کے دل پر ایک بوش پڑا تھا جس سے سمالنا اس کے لئے دنیا کا مشکل ترین کام تھا مگر وہ کھانا لے کر فاموشی سا عیشہ کے ساتھ بیٹھ گئی جو مسلسل اس سے باتیں کنے میں مصروف تھی جس کا وہ فاموش کے ذواب دے رہی تھی تم ٹھیک ہو نہیں سا عیشہ نے اسے بیٹھ جائن دیکھ کر پوچھا جس کی پکڑ ٹری پر مضبوط ہوئی تھی ہاں اس نے سلیل آئے تم نے کیوں پوچھا اس کے آواز میں لرزش تھی جس کی آنکھیں کھانے پر جمعے تھا جس سامنے ٹیبر پر دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کیونکہ تمہاری آنکھیں ایک دم بہت سرک ہو گئی جسے بہت کچھ اپنے انتے ضبط کریں عیشہ نے اسے بہوار دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھے افثانوی دنیا سے تعلق لگتا ہے جب اتنی گہری باتیں کریں میرونیسہ نے ایک مذنوی مسکرہات اپنے چہرے پر لاکر کہا وہ بظاہر مسکرائی تھی جس کا دل رو رہا تھا فریکان انفرمیشن میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا شاید وہ کانٹے کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا کھاتے ہوئے بولی جس کے دل کی دھڑکنی اس وقت احتدہل میں نہ تھی اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف کو صرف وہ ہی محسوس کر سکتی تھی اسی وقت ڈاکٹر اصد ملک ان کے ساتھ بیٹھا تھا جس پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا کیا میں آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ سکتا وہ اپنے گھنے باروں میں ہاتھ پھیر کر بولا جسے برابر والی ٹیبل پر بیٹھی ڈاکٹر ریدہ نے ہاتھ لیا تھا میرے خیال سے آپ پیٹھنے کے بعد پوچھیں ڈاکٹر ملک آئیشہ نے مسکرا کر کہا جس کے لہجے میں تنس شکا تھا گزداخی ماف ڈاکٹر صاحبہ میں آپ دونوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دیکھنے میں اتنا مشغول تھا کہ اپنی مینرز پلکل بھول گیا وہ گردن جھڑک کر دلکش مسکراہت کے ساتھ بولا جس کے انداز پر ڈاکٹر آئیشہ نے کہہ کا لگا دی باتیں بنانا کوئی آپ سے زی کے سا ہے آئیشہ پچھلے ایک سال سے اس اسپتال میں ڈاکٹر ملک کے اندر کام کری تھی اسے کچھ حد تک وہ اس کی شوق طبیعت سے واقفیت رکھتی تھی لیکت آپ کو میری دوست کو زیادہ دلچسپ لگیا آئیشہ نے اسٹ ملک انٹرس مہرونیسہ میں بہا پھلیا جب ہی دیوے سے اس کے کان کے نزدیک بولے جس کے نظریں مہرونیسہ پر ٹکی ہوئی تھی جیسے وہ اس کے اندر تک جھاکنے کی کوشش کر رہا لمحے بھر کوئی مہرونیسہ کے ہاتھ کانپے تھے جس کے نظروں سے خائف ہو رہی تھی جس کے آہستہ بولنے کے باوجود مہرونیسہ نے اسے با خوبی سن لیا تھا اس نے وارننگ دیتی نظروں سے آئیشہ کو دیکھا جس نے کندی ہو چکھائی تھی جیسے کیا رہی ہو چھل کر بے شک میں بس سوچ رہا تھا اتنی خوبصورت ڈاکٹر خاموش کیوں میری کمپنی میں آسیت ملک نے اسے اپنے نظروں کے حصہ میں لیا تھا جس کی آنکھوں میں چمک بری تھا ڈاکٹر ملک خاموشی اکثر ان باتوں کو کہہ دیتی ہے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتی ویسے میں اجنبیوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی خاص کر کے مردوں سے مہرونیسہ کی نظری پل بھر کوئی سے ملیتی جس کا لاجہ سخت تھا یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ڈاکٹر شامیر کی نظری جیسے اس منصر پر ساکت ہوئی تھی جہاں ڈاکٹر ملک اور ڈاکٹر مہرونیسہ اپس پر باتیں کرتے ہیں جانے کیوں اسے اصد ملک کا پہلی بار کسی فیمل ڈاکٹر سے بات کرنا کچھ عجیب سا لگا وہ جانتا تھا وہ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دوسری بندی سے وفیش لانا لازم سمجھتا تھا مگر آج اسے وہ کھٹکا تھا جانے کیوں لگتا ہم نے اپنی ڈسکشن ختم کرنی چاہیے میر سنہ نے اس کی خود میں ادن دلچسپی محسوس کر کے اس کی نظروں کو قیت کرنا چاہا تھا جو آج بار بار پشلی ٹیبل پر جا کے بے لگام ہوئے تھی ہم لیٹس کو وہ گلک ہنکار کے بولا جس کی قدموں کے پیچھے اپنے قدم جمعاتی ڈاکٹر سنہ نے بھرپور نظروں سے ڈاکٹر مہرونیسہ کا جائزہ لیا تھا جس کی بظاہر نظرے ٹیبل کی ستاہ پر جمعی تھی مگر حساسیت ساری اپنے نزدیک سے گزرتے شامیر سومرو پر تھی جس کے برینڈڈ پرفیوم کی خوشبو نے اس کے گرد حسار کیا تھا آپریشن ٹھیٹر میں اس پر کشیدگی بھی رہا ماحول تھا جہاں شامیر سومرو ایک نازک نیورو سرجری کر رہا تھا جب اچانک مریض کے وائٹل سائنس لکچویٹ ہونے لگی بی پی گر رہا ہے شامیر سومرو نے اچھی آواز میں کہا دکٹر مہرونیسہ نور پائن فرائنگ انفیوزن سٹارٹ کرو ابھی وہ مصروف سے انداز میں بولا جی سر لیکن جیسے ہی اس نے ڈرپ سیٹ اوپر کرنا شروع کیا دکٹر سنہ نے جان بھوچ کر اس کا ہاتھ الائے جس سے مہرونیسہ کے ہاتھ سے سرنچ نیچی گر گئی ڈرگ پوری فرش پر پھیل گیا او نو مہرونیسہ گھپرا گئے جسے شامیر نے سرسری سے دیکھا دکٹر سنہ فران انفیوزن سٹارٹ کرو شامیر کی سر دواز میں شکر دفان کا اسے بہت خوبی اندازہ تھا وہ شرمندگی سے وہیں کھڑی رہی جسے نہیں اسے کچھ بھی نہ کہا کچھ دیر بعد مریض کی حالت مستحقم ہوئی تو مہرونیسہ کو تھوڑے سکون کے احساس آیا تم شامیر نے ہاتھ دھونے کے بعد اسے پکارا جو شامیر کے گھوڑنے پر جذبہ سوئی تھی میری آفیس میں ہوں ابھی اوٹی سے باہر نکلتے وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتا ہوا باہر نکل آیا جس کی خور سے مہرونیسہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی کیا سمجھتی آپ اپنے آپ کو مست یہ کوئی کھیل ہے آپ کی لاپروہی کے وجہ سے ایک انسان مر سکتا تھا وہ طرف لیجے میں بولا جو اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے چاہ کر بھی ایک اچھی ڈاکٹر ہونے کی حرصی سے نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت وہ اسے زفر درانے کے تفسیت سے دیکھ رہا تھا جس سے اسے جتنے نفرت ہوتی وہ کم تھی سر آئیم سوری وہ میں نے انسا اس وقت اس پتھر دن انسان کے سامنے اپنا آپ ایک پتھر کے مانند لگا جو ایک طوفان کے سامنے تن تنہاں کھڑا پی بکا کی جنگ لڑا ہو نو سوری تمہیں غلطی کسی کی زندگی واپس نہیں لاشتی اسے میں تمہیں سسپینڈ کروں ابھی کے ابھی شامی سومرو اسے اتنی چھوٹی سی غلطی کے لئے سسپینڈ کر رہا تھا جسی کوئی خاص پچھا نہیں تھی سوائی اس کے کہ وہ اس لڑکی کو اپنے دنیا سے کھین دور دکیل دینا چاہتا تھا جو کسی آسیب کے طرح پورے ہفتے سے اس کے سر پر سوا تھی جیسے وہ اس وقت بلکل بھی افور نہیں کر سکتا تھا سر پلیس یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے میری پوری ٹریننگ میں نے انسا کی آنکھوں سے آنسو چھنڈک پڑے جو اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے جس کا اسے شدت سے بعد میں حساس ہونے والا تھا اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں سر سپینڈ نہ کرو تو خوری یہ ہسپتال چھوڑ کر یہاں سے چھلی جاؤ بڑنا دوسری صورت میں مجھے تمہیں یہاں سے نکالنا پڑے گا جو تمہارے کریئر کے لئے بلکل بچھا نہیں ہوگا وہ کہر علوت نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا جس کا چہرہ آنسو سے بھیگنے لگا میں نے پہلی بار کسی انسان کو کسی لڑکی سے اتنا ڈھڑتی ہوئے دیکھا وہ سے جگائے بہت تھکے انداز میں بولی جس پر شاہمیر سومرو آگ بھگولا ہوا تھا کیا مطلب ہے تمہارے ڈاکٹر مہرونیسا بول جن بھرے انداز میں بولا جب اپنی کرسی سے اٹھا تھا وہی مطلب جس سے خوف سے دو کر آپ پر یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے ڈرتی ہیں سسکیاں کے بیچ اس کے لبس کی الفاظ نکھ لیتے جسے اپنے انجام سے کوئی خوف نہ تھا میری ایگزسٹنس آپ کو ڈسٹرپ کر دیا اس شخص کی نفرت اور انتقام کی آنکھ مزید پڑھنے لگی کیا بکواس کریو لڑکی بہت زیادہ دیر اپنے گسے پر قابو نہ رکھ سکا جو تیزی سے آگے بڑھا تھا میں نے اسے کبرا کر پیچھے ہوتی دیوار سے جہاں لگی جس کے نازک کلائی شاہمیر سومرو اپنی گرفت میں اندبوچ گیا بوس کی کلائی انتہائی بے دردی سے کمر کے پیچھے موڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا پھر سے بولنا کیا کہا اس کی گرم ساسے مہرونیسہ کا چہرہ چلسانے لگی تھی جس کا لہجہ دھیمہ تھا مگر سخت وہی کہہ رہی ہوں جو حقیقت ہیں آپ ایک محصب آتنی ہے اسے اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں کہ شاہمیر سومرو اتنا کمزور انسان ہے کہ ایک لڑکی سے در کر اسے سسپین کرتے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتی خوف سے تو انہیں کے باوجود بولی اس کے آنکھوں سے نکلتے شورے اس کی جان ہوا کر گئے تھے وہ بلکم اس شخص کے رحم و کرم پر تھی مجھے تم سے اتنی شدید گھن آتی ہے جانتی ہو کیوں وہ اس لڑکی کی ڈٹائی دیکھ کر زیچ چھوہ تھا کیونکہ تم زفر دورانی کی گرل فرنڈ ہو میر اس کی آخری بات پر مہنونیسہ نے تڑک کر اسے دیکھا وہ چلائی تھی کیا کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے چلا مت وہ شیر کی طرح دھاڑا دھا میں میر نہیں شاہمیر سومرو ہوں اس لیے اپنی آقات میں رہا ہوں مجھے اکنے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی مت کرنا اس کی کلائی پر اپنی گرف سخت کرتا اس کا لہجہ شدید تلخیوں سے بھرا ہوا تھا اس سے بہلے کہ میں تمہیں دھکی مار کر یہاں سے نکالوں میرے اسپیدال سے ہمیشہ گری چلی جاؤ برنا میں تمہارے کریئر کو تباہ کرنے میں ایک سیکنڈ لگا ہوں گا اسے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا جس کا صرف زور سے دیوار سے جا لگا میں نے اسے کو واقعی کوئی حیوان دھگا تھا جو آفس میں بنے واشنگ کی سمت پڑھا تھا وہ اپنے آفس میں خود سے بھی علجہ بیٹر سگریٹ پر سگریٹ پھوک رہا تھا جس وقت اپنی آنکھوں کو سختی سے میچی ہوا تھا کیا میں نے غلط کیا اس ڈڑکی کے ساتھ اس کے زمین نے اسے سوال کیا تھا اگر وہ سفر کی گلفنٹ ہے تو اس میں مجھ کی تکتیف اس سے گلت محسوس ہو رہا تھا جب ہی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا تھا چانسا ڈاکٹر فراز شہرے پر سنجیدی اس سے بڑے تحسرات پر یہ داخل ہوا تھا اس کے آنکھوں سے آگ پرس رہی تھی شہمیر نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کے ماتے پر بل ابریں فراز تم ایسے کیوں چپ رہو شہمیر سمرو فراز نے اس کی بات کارت تھی اس کی آواز میں غصہ اور جیسے ناومیدی جھلک لی تھی تم اتنے انپروفیشنل کیسے ہو سکتے مطلب اپنی نفرت میں کسی لڑکی کا کریئر داو پر لگا سکتے ہو ہاو کڑی او وہ سوالیہ انداز میں بولا جسے دیکھ کر شہمیر کی چہرے پر الجھن چاہی تھی تم کس کی بات کر رہے ہو وہ ابروچ کھا کر بولا میں ڈاکٹر مہرون نیزہ کی بات کر رہا ہوں فراز نے سلک کر کہا اس کے آنکہ اب بھی غصے سے لال ہو رہی تھی وہ میرے ریفرنس سے یہاں ہاؤس جوپ کر لی آئی تھی مگر تم چاہنے کس بات کا بدلہ اس معصوم سے لی رہے ہو جو اسے سسپینٹ کرنے کی دھمکی دے تھی وہ بھڑک کر بولا جسے شہمیر سمرو نے گھوڑ کر دیکھا پہلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس لڑکی کے سارے ریفرنسز میرے ہی بیس فرنس اور کزنز کے ساتھ یوں نکلتے ہیں اور اس نے ایک لمبی سانس دی تھی دوسرا میں حصول پسند بندہ ہوں کسی طرح کی غلطی پرداشت نہیں کرتا اس سے پہلے کہ فراز اس سے کوئی جواب دیتا بہت تیزی سے وارڈ بور اندھر داخل ہوا اس کی سانس پھولوی تھی سر سر اس نے ہاپتے ہوئے کہا باہر باہر ڈاکٹر مہنو نے سا کوئی قادمی سے بدستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا پر تہل شامیر کے چہرے کے رنگ ایک پل میں بدل گیا جب بھی فراز کی آواز پر اس کی سمت پلتا تھا تو بنتے سخت دل تو کبھی بھی نہیں رہے وہ وارڈ بور کے ساتھ باہر نکلتا یا دم مڑتے ہوئے بولا بجارہ اس کی مدد کرنے کے لئے اگر ضرورت سمجھے تو باہر آجانو ورنہ یہیں بیٹھ رہنا اور بعد میں پشتانا وہ شامیر سومرو پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کے باہر نکل گیا جس نے سلک کر شیشے کی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا امیدہ آپ کو آج کی اپیسوٹ اچھے لگی ہوگی مزید پسی کی کامنٹس کیجئے سے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن بلکل بھی دبانا مت بھولی دعا میں یاد رکھیں رضا شب کو اللہ حافظ رضا شب کو اللہ حافظ